اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ میں اپنے حقوق تو ماف کر دوں گا یعنی کہ حقوق اللہ تو ماف کرنے پہ میں قادر ہوں میں کر دوں گا لیکن اگر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ تب تک ماف نہیں کرے گا جب تک وہ انسان خود ماف نہ کرتے ہیں ممائیوں کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا جو قبیرہ گناہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شیریک ٹھہرانا ہے اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ گناہ آتا ہے نا وہ آتا ہے کہ آپ کسی کا دل دکھائیں ہم لوگ بہت گناہوں کو بڑا تو سمجھتے ہیں لیکن کسی کا دل دکھانے کو بڑا نہیں سمجھتے ہیں اور کبھی کبھی تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جان بوچ کی کسی کو تنگ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کا دل دکھایا جا رہا ہوتا ہے یہ بات سوچے سمجھے بغیر کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا برا لگ رہا ہوتا اور مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا علیمہ تو میرے سے وہ جاہل بہتر ہے جو کہ انسان سے محبت کرتا ہے انسان سے محبت کا جو درس ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جان بجا سکھایا اگر آپ نے دیکھا ہو اور سنا ہو پیچھلے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک واقعہ عرض کیا تھا جو واقعہ ہم سب نے اپنی اردو کتابوں پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک بڑیا کوڑا پھینکا کرتی تھی اور وہ کوڑا مسلسل پھینکا کرتی تھی اور ایک دن کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے اور وہ بڑیا سامنے نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجب سے دیکھ لے گئے اور پریشان ہو گئے کہ ایسا کیا ماجرہ ہوا کہ آج اس نے کوڑا نہ پھینکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بڑیا گھر چلے گئے اور دیکھا کہ وہ بمار ہے اور کہنے لگے کہ آج آپ نے میرے پر کوڑا نہیں پھینکا تو میں نے سوچا کہ میں دیکھ لوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ وہ بڑیا مسلمان ہوگی ایمان لے آئی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن سلوک میں میں کہہ تو کفار مکہ ہر چیز میں اختلاف کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن سلوک کے بارے میں مثالیں آج تک قائم ہیں اور اس کی گواہی کفار مکہ تک لیں گے